بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل پاکستان سٹیڈی موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز سو لیٹس بگن کوہچر نمبر ون ہے 1946 کی ابوری حکومت میں کتنے مسلم لیگی وزراء شامل تھے پانچ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مساکے لکھنا ہوا تھا 1916 میں پاکستان کے جنوب میں بہیرہ عرب واقعہ ہے پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے سندھ توس مہدہ تیہ پایا تھا 1960 میں قائد آدم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حصے سے کام کیا 11 ماہ ہیلپ لائن کا نمبر جو نسوانی تشدد کے مقدمات کی رپورٹ کے لیے استعمال کیا داتا ہے 10 تب تالیس اسلام میں اقتدارِ عالی کا مالک ہے اللہ تعالی اسلام کا پہلا رکن ہے توحید اور رسالت 1857 میں جنگِ ازادی لڑی گئی جنگِ ازادی کوہِ صفحہ اور مروہ کے درمیان دورنا کس کن اسلامی عبادت کا رکن ہے کس اسلامی عبادت کا رکن ہے حاج کا اسلام میں اقتدارِ عالی کا مالک کون ہے اللہ تعالی علامہ اقبال نے خطبہ عالی عباد دیا تھا 1930 میں قائدِ عظم نے 14 فروری 1948 کو کس مقام پر تقریر کی تھی کراچی میں پمفلٹ ناؤ اور نیور کس گول میز کانفرنس کے شرکہ میں تقسیم کیا گیا تیسری کس نے سیول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریکیں چلائیں گانڈی نے پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک واقع ہے بھارت کوہر سفید کے جنوب میں کون سا دریاب بہتا ہے کرم دوسرے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے کا دورانی ہے 1960 سے 1965 تک اور پہلا تھا 1955 سے 1960 تک بنیادی جمہوریتوں کے ممبران کی کل تداد کتنی تھی اسی ہزار لیاقت علی خان کو شہید ہوئے لیاقت علی خان ڈیش کو شہید ہوئے 16 اکتوبر 1951 کو بار بار یہ ریپیٹ ہوتا ہے پاکستان کے شمال میں ملک واقعہ ہے چین کرپس مشن ہندوستان آیا تھا 1942 کو علامہ قبال نے اپنا خطوہ عالی آباد دیا 1930 اسلام کا پانچوہ رکن ہے حج پہلا ہے تحید یا کلمہ انستاند تشدد مراکس برائے خواتین ذلی سطح پر قیم کیا گئے ہیں قائد آزم نے پاکستان کے پہلے گولنجنر کی حیثیت سے تیرہ ماہ کے عرصے کے لیے قیام کیا اور گیارہ ماہ بھی ٹھیک ہے پاکستان کا کل رکبہ ہے سات لاکھ چینوے ہزار چینوے مربع کلومیٹر آل انڈیا مسلم لیگ کے ستائیس میں اجلاس کی صدارت کس نے کی تھی ستائیس میں اجلاس کی صدارت قائد آزم نے کی تھی چودر احمد علی نے کتاب چان ناؤ اور نیور کب شائع کیا تھا 1933 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میں ساکے لکھنو کب ہوا تھا 1916 میں شہرہ ریشم درہ خنجراب کے ذریعے پاکستان کو چین سے ملاتی ہے درہ خنجراب پاکستان کو چین کے ساتھ ملاتا ہے شور کی علورگی زیادہ پائی جاتی ہے شہروں میں مشرقی پاکستان ایک الگ وطن بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا 1971 میں 1956 کا آئین دو سال سات ماہ نافذ الامر رہا 1956 کا آئین دو سال سات ماہ عطا کے لیے نافذ الامر رہا پنجاب میں لڑکوں کے لیے شادی کی قانونی عمر ہے 18 سال اسلام کا پہلا رکن ہے توہید اور رسالت دوسرا ہے نماز تیسرا ہے روزہ چوتھا ہے زکاة اور پانچواں ہے حج نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اسلامی نظریہ حیات 23 مارچ 1940 کو قرارداد لہور میں خطبہ صدارت کیسے نے دیا تھا قائد آزم نے سندھ مسلم لیگ نے کب اپنے سلانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی تھی 1938 میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا اتتاہ ہوا تھا یکم جولائی 1948 کو نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اسلامی نظریہ حیات علامہ قبال نے خطبہ علا آباد دیا تھا 1930 میں قانون ازادیہ ہند منظور ہوا 18 جولائی 1947 کو پھر یہ نافذل عمل ہوا تھا 14 اگست 1947 کو قرارداد لہور آل انڈیا مسلم لیگ کے سلانہ اجلاس میں کب منظور کی گئی 1940 میں پاکستان کا قومی جانور ہے مارک اور پاکستان کے شمال میں کون سا ملک ہے چین جنرل محمد یاہیہ خان حکومت سنبھالی تھی پانچ مارچ اس کا ہے پچیس مارچ انیس سو انکتر کو ٹھیک ہے دوسرے پانچ سانہ ترقیاتی منصوبے کا دورانیا ہے انیس سو سار سے لے کر انیس سو پینسٹھ نسوانی تشدد کا اعتقام ممکن ہے خاتون کے ذریعے انزنادے تشدد مراکس برائے خواتین قیم کیے جاتے ہیں زلحی سطح پر اسلام کا چوتھا رکن ہے زکار چودری احمد علی نے کب اپنے چاند ساتھیوں سے مل کر ایک کتاب چاند ناؤ اور نیور کے نام سے شائع کیا تھا انیس سو تیس میں اسلام اقتدار اللہ کا مالکون ہے اللہ تعالی جنگ پلاسی کب ہوئی تھی سترہ سو ستامن میں گانڈی نے کب قید اعظم کو خات لکھا تھا جلائی انیس سو چوالیس میں پاکستان کے کتنے فیصد رکھنے پر جنگلات ہیں پانچ فیصد پاکستان کا تیسا ریگستان ہے خاران چھے نکاتی فارمولا کس نے پیش کیا تھا مجیب اور رحمان نے ایوب خان اس صدات الیکشن کرانے کا اعلان کیا تھا جنوری نائنٹین سکسٹی فائیو میں اس کے لیاقت علی خان شہید ہوئے تھے انیس سو اکامن میں قرار دادے مقاصر منظور ہوئی انیس سو انچاس میں وی اے ڈبلیو کا مطلب ہے نسوانی تشدد اسلام کا پہلا رکن ہے تشدد رسالت قیام پاکستان کس طریقہ واقع ہے بیس میں اسلام اقتدار اللہ کا مالک ہے اللہ تعالی قرار دادے لہور علی نے مسلملی کے سلانہ جلاس میں منظور کی گئی انیس سو انیس سو بیالیس میں حکومت برطانیہ کا کس کی آقادت میں ایک مشن بڑے سگیر آیا سٹیفورڈ کریپس پاکستان کا کھل اقبہ ہے ساتھ چینوے زار چینوے پاکستان کی مشک میں کون سا ملک واقع ہے بھارت آئی ہوکا آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی تھینکیو اللہ حافظ